موسیقی 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 اور پھر تمہیں اب میری ضرورتی تو نہیں نہیں جوڈی تم میری زندگی میں پہلی لڑکی ہو جسے پا کر میں کھونا نہیں چاہتا اوہ چھوٹ مت بولو پارٹنر چھوٹ مت بولو ہم تو تم جیسے مردوں کے لیے غلازت کا وہ ٹھیر ہیں جس کی بدبو کا احساس تمہیں رات کی تاریکی میں نہیں دن کے اجالے میں ہوتا ہے اس سے تہلے کے اجالہ پھیلے اور تم ہمیں غلازت کا تعلیٰ دوں کیوں نہ ہم اس تاریکی میں لوڑ جائیں جس میں ہم تمہارے لیے بدبو نہیں کسی کیمٹی سین کی حیثیت رکھتے کیوں ٹھیک ہے نا میں نے جھوٹ تو نہیں کہا تم بہت شریع لڑکی ہو اپنی بات منوانے کا فن اچھی طرح جانتی اوکے پارٹنر گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ کب سالہ اپنا نام تک نہیں بتایا کیا کروگی پوچھ کے تمہاری بچلنی کا چلان لکھوں گی دھانے میں اچالان بس کبرا گئے دیکھو سیت ایسا کالا آلا دھنڈا کرنے والی لڑکی نا چلان نہیں لکھواتی دوستی ضرور کرتی ہے کیا سمجھے سمجھ گیا بیلکل سمجھ گیا دیکھو لے اب ہمارے درمیان کوئی دیوان نہیں ناو بھی آر اینس اب تمہارا سک میرا سک میرا دکھ میری پربلم تمہاری پربلم تمہاری پربلم میری پربلمgi ہاں ہاں میرا پرس تمہارا پرس تمہارا پرس میرا ہوگا جلی بلو ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر اپنے پرس سے نوٹ نکال کر میرے پرس میں ڈال دو کہ میں تمہاری دوست ہوں اور مجھے ربوں کی سخت ضرورت ہے لیکن ابھی لیکن لیکن کچھ نہیں ہم دوستی کی شرائط کے روح سے ایک دوسرے کی پرابلم سول کرنے کے پابندے جلی جلو بلو ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یلو یلو پرابلم ایک کی نہیں دو کی ہے پاتنر تم بہت اچھے دوستو پھر ملیں گے گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ ارے یہ لڑکی آنن فانن میں کیا کر رہی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا بہت رہا 깜 convention پی رہ 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 رو comunidad گوڈ ہرا پzی رہ رہی ہے پی رہ preی پ Earth گوڈ أن رب پی رہ پی رہ پ پی tul بہیں آنچی رہ بھ están چین پی mare موسیقی 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 پیمن کا ٹائم ہی ہے جانی تم بھی ہمیشہ پھول جاتے ہیں گیٹ پاسٹ مر چاہے مر چاہے مر چاہے جو نہیں پیتے وہ بھی تو مر چاہے ہیں جانی اور پھر ہم تو پیتے ہی اسی لیے ہیں کہ مر چاہے اکتم مر چاہے مر چاہے مر چاہے ہی ممی سب مونوزائٹ جا کر دولیا سلام بابا کچھ مونہ بیٹی تم کئیسا ہے ٹھیک ہے کہ نا بابا میں نے گھڑیاں تیار کر لی ہیں تم اس کی مزدوری مجھے آج ہی لا دو کتنا جلدی؟ ہاں بابا میں اس نے کہا ہے اگر میں کل تک فیس نہ لائی تو مجھے سکول سے نکال دیا جائے گا ہوئی یہ تو بہت برات ہے پھر کسی سے ادار ادار لو کرنا بیٹا کسی سے؟ نہیں بابا میں تو اپنی بہن سے بھی فیس کے پیسے نہیں لیتی اور تم کسی رہ سے بھی پیسے مانگنے کی باب کرتے ہو اچھا یہ بات ہے تو فکر مت کرو ہم انتظام کرے گا تمہارا فیس بیس کا یہ پکڑو وہ کپڑا والا کا بچہ دیکھو رہا سکتا ہے میرے بانی کرو یہ اپنا کپڑا واپس لیو اور ہمارے پیسے ہمارے کو واپس کر دیلو یہ واپس لیو اسے تھا خان؟ خان سے پڑ چکا ہے پڑ گیا تو کونسا خیامت آگیا خانہ خراب؟ کیا بچوں جیسی بات کرتے ہو خان؟ وہ خانہ خراب کا پتر اپنا آنکھا کا حلاج کراؤ اتنا بڑا داری کے ساتھ ہم تم کو بچہ نظر آتا ہے خدا کسی مو ایسا ہمارا لے مچھے گے لے بابا ہم خیال تو رہی ہم تو سکول کا چکے دار ہم تمہارا بابا ہے لے خدا کے سامنے تو تیرے کو بھی مارے گا بابا میں مزدوری کر کے واپس کر دوں گی تم امار کو واپس کریں گا اپنا بابا کو پیسہ واپس کریں گا ہم سب جانتا ہیں ابھی جاؤ تم گھر جاؤ یہ پیسہ لو گھر تو چلی جاؤں گی بابا لیکن پہلے تم یہ بتاؤ تم نے یہ کپڑا کس کے لیے خریدا تھا ایسا بات مت کرو ہم نے یہ کپڑا اپنا بیٹی کے شادی کے واسطے خریدا تھا چار پانچ مہینے کے بعد اس کا شادی ہے کا نا اور تم نے بابا تم نے میری خاتر کپڑا واپس کر دیا تو کیا ہو گیا تم خود بتا اور کیا کرتا اس کا ضرور تو چار پانچ مہینے کے بعد میں ہے اور تمہارا ضرورت کل ہے یہ کو بیٹی تم بھی ہمارا بیٹی ہے اور وہ بھی ہمارا بیٹی ہے ہم پتھانے ہم پورا انصاف کرتے ہیں آپ پکر کر کوئی بات نہیں ہے ہمارا بیٹی ہے تم کتنا اچھا بیٹی ہے تمہارا کو اس بڑا اسکول میں پڑھ کے دیکھتا ہے کہ ہمارا کو اپنا بیٹی یاد آجاتا ہے اور ہمارا دل خدا کسرم ہمارا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے بہت بہت بڑا ہو جاتا ہے خدا تمہارا کو خوش رکھی اچھا سن کو اپنا کیا ہے ہمارا بیٹی ہے شاید اچھا بہت 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 سوری ہے جولی ہاں بھر چاندرو اس سے بیمار ہے بیمار ہے کیا بیماری ہے اسی ہر اوک چھیکیں مارتا رہتا ہے اور کامتا رہتا ہے خود تو پیلو ہو گیا ہے اسے ہو سکتا ہے آری تو پھر علاج کر راؤں لے اس کا کل دکھاؤں گا کسی اچھ سے ڈاکٹر کو میری گوڈ کچھ روپے ادھار دیتو نا میرے پپی کی علاج کیلئے ہے جے دیتو نا ڈرلنگ کیا تم میری خاتر اتنا بھی نہیں کر سکتے لائجے کیا جی اچھا جی یہ یہ لیجے علاج علاج ایک میں نہیں دو میں ہوگا ڈرلنگ کیوں کیا خیال ہے امی رائٹ نا اب میں چلتے ہوں تین بج رہے میری گران مدر میرے انتظار کر رہے ہوگی اوکی 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 ممی تم جولی سے کچھ بھی نہیں کہتی تم تم کہتی ممی ہو تمہاری بیٹی جانے کہا کہا کس کس کے ساتھ راتیں بسر کر کے گھر نشے میں دھوٹ لاتی ہے اور تم صرف اس کی طرف دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہو گھر کیوں نہیں کھوڑ دی اس کا چپ ہو جا مونا چپ ہو جا چپ ہو جا پکی اس نے تو میری بیماری تمہاری تعدیم اور گھر میں آئی مفلسی کی خاطر اپنی اومنگو اور جوانی کا گلہ کھوڑ دیا ہے اسے کچھ مت کہو مونا کچھ مت کہو میں کہوں گی یونٹی کہ وہ گندی کے ٹھیر سے بھی زیادہ گندی ہے آہستہ بولو مونا مجھے اونچھا بولنے تو ممی آہستہ تو وہ بات کرتا ہے جو کسی کا کھاتا ہو میں تو ان ہاتھوں سے مسدوری کر کے اپنا پیٹ پانتی ہوں تم آہستہ بولو تم ڈرو اسے اس کی گندی کمائی کی ضرورت مجھے نہیں تمہیں ہے گوڈ بائی گندی کمائی کی کسی ضرورت ہے مونا لیکن اسے کون سمجھا ہے جو ہمیں زندگی دیتے دیتے خود زندہ لاش بن گئی ہے اس جولی کو اب کہاں سے واپس لاؤں مونا جس نے ہماری خاطر اس گھر کی خاطر تحلیج سے باہر قدم رکھا اور پڑھتی ہوئی ضروری آگ نے اس کے قدم ان راستوں کی طرف مور دیئے جن پر چلنے والوں کو تم اور تمہارا کرائیسٹ وقت کے ہاتھوں مجبور نہیں گناہگار کہتا ہے گناہگار موسیقی 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 اس دنیا میں کون ہے جو نہیں ناچتا کوئی ضرورت کے لئے اور کوئی دولت کے لئے اور کسی کو مجبوری نہ چاہتی ہے اور کوئی محبت کے لئے اور کوئی محبت کے لئے موسیقی 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 کوئی پھولوں پہ ناجتا ہے اور کوئی انگاروں پہ ناجتا ہے نوگر مالک کے اشاروں بھی ناجتا ہے بیچارہ چاند رات بھر ستاروں بھی ناجتا ہے کوئی زمانے کے لیے کوئی دکھانے کے لیے اور کوئی یار منانے کے لیے یاری میرا جیڑا ملنا تیاری میرا او گیڑا کنجرے بڑیاں میری ازت نہ کٹ دیت میں نچ کے یار منان ہیر لے دان جانتیا خدا لے بندانتیا موسیقی 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 میرے سکتے ہیں کیا آپ دانس میں میرا پارٹنر بننا پسند کریں گے میں ڈانس کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں موڈ کا کیا ہے ایک نک میں بن جائے گا اور اگر دوسرے ہی لمحے بگڑ گیا تو آپ کو بڑی مشکل پیش آئے گی مہترمان اس لیے کہ میں بگڑے ہوئے موڈ میں کسی درندے سے کم نہیں ہوتا ہوں آپ کو یہ سن کر حرت ہوگی میسٹر کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی انسان نہیں دیکھا درندے ہی میری زندگی میں انسان بن کرائے ہرس ٹائم آپ کو اس کلب میں دیکھ رہے ہیں آج اس طرف کیسے آنے کے لئے دل بہلانے سنائے یا دکھی سے دکھ انسان بھی آ کر قیقہ لگانے لگتا ہے کیا دکھ ہے آپ کو بے آفائی کی ہے کسی نہیں ہمارے ساتھ چلئے ہم آپ کو عورت کا ایک نیا روپ دکھائیں گے کیا نام ہے تمہارا سوسائٹی کر آئیے کہ ہماری کمپنی میں درندے بھی موم کی طرح پکل کر انسانیت کے ساتھی میں ڈھال جاتے ہیں اور بہت سے دکھی لوگوں کے دکھ ہم نے اپنے دامن میں سمیت کر اپنے خوشیاں ان کے چھولی میں ڈال دی ہیں آئیے کہ ہم آپ کو نہ درندہ رہنے دیں گے اور نہ دکھی آئیے موسیقی دمکار موسیقی 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 ساتھے کفٹی تاکیو آسو بیلنس نو تم رکھ لو میرے پپی کا خیال رکھنا پپی میرا کتا ہے کم باخت اپنی کمیشن کبھی نہیں چھوٹی مجھو مجھو مانی نے ملاбы مین 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 کتATA موسیقی 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 مجھ سے دوستی کرو گی میری دوستی سے تمہاری شرافت پر ایک تاغ لگ جائے گا جانتا ہوں لیکن بعض باتیں جانتے ہوئے بھی نظرانداز کرتی جاتی ہیں اسی طرح جس طرح تم اپنا سب کچھ ان لوگوں کے حوالے کر جاتی ہو جن کے بارے میں تم یہ تک نہیں جانتی ہو کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں اجرہ بھی میرا نام آسف ہے نام نہیں لے سکتی تو دوست کہکے بھی بکار سکتی ہو آسف دوست لیکن تم اس سے دوستی کیوں کرنا چاہتے ہو تمہاری طرح میں بھی ایک دکھ انسان ہوں اور جاتا ہوں ہم دونوں دوست بن کر ایک دوسرے کی دکھ بات لیں میں دکھی نہیں تم ہو میں نے دیکھ لیا تمہارے ناسو نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے سو جا لیکن میں یہاں سو نہیں سو جا دوست نین انسان کو ہر غم اور فکر سے آزاد کر دیتی ہے سو جا موسیقی 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 لیکن مونہ میری بات تو سنو میں تمہاری کوئی بات نہیں سنو گی تمہارا انتظار کیا ہے تو صرف اتنا کہنے کے لیے یہ گھر ہے عورت کی شرم مہیا کا گہوارا یہاں رہنا ہے تو عورت بن کر رہو وہ اس گھر کو چھوڑ دو ممی جونی میری بچی مونہ ٹھیک کہتی ہے اپنی زندگی سوارو چھوڑ دو یہ سب کچ کیسے چھوڑ دو ممی اب تو برائی کے راہوں پر چلتے چلتے میرے پاؤں اپنے زخمی ہو گئے ہیں کہ کر دو سکتے کسی اور راہ پر چلنے کے لیے پلت نہیں سکتے پلت نہیں سکتے ممی پلت نہیں سکتے ممی کہتی ہے کہ اسے برے راستوں پر اس کی بیماری میری تعلیم اور گھر کے اخراجات نے لگایا ہے لیکن کرائیسٹ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنی مرضی اور خوشی سے اس دندل میں بزی ہوئی ہے کرائیسٹ اسے سیدھا راستہ دکھاؤ یا پھر اسے موت دے دو موت دے دو تمہاری طرح میں بھی ایک دکھ انسان ہوں اور شاہتا ہوں ہم دونوں دوست بن کر ایک دوسرے کی دکھ پاٹ لیں مجھے دوست کی ضرورت جسم کی نہیں تم کیا تھے اجنبی انسان نہیں نہیں انسان تو درگتا ہے تم تو فرشتہ تھے کاش کہ تم چند دن پہلے ملے ہوتے چند میں سوسائیچے کر لیں صرف چولی تھی صرف چولی مجھے دن پہلے مجھے دن پہلے میں پہلے بھی کئی بار آپ کو وارننگ دے چکا ہوں کہ آپ بلا اجازت اور وداوٹ اپلکیشن آفیس سے بھائے حاضر رہنا چھوڑ دیں لیکن آپ نے میری کسی بات کا کوئی اثر نہیں کیا آئم صوری سر صوری کی بات چھوڑ لیں آپ کا کیس میری بس سے باہر ہے آفیس کی دوسری لڑکیوں اور ملے کی آپ کے مطالب سبردست شکائے تھے کہ آپ کہ میں کلبوں میں سوسائٹیگل کے نام سے پہچانے جاتی ہوں ہم دھڑکیوں کا کہنا ہے کہ آپ کی اس زندگی کا اثر ان پر بھی بڑھتا ہے ہم بہرحال میں نے آپ کے کیس کی فائل تگیار کر لی ہے کل مینجنگ ڈیریکٹر صاحب جنرل مینجر کے ریٹائرمنٹ کے بعد پہلی بار آفیس آ رہے ہیں اور آپ کا کیس وہی ہینے ہینڈل کریں گے آپ چاہیں تو اچھی زندگی کی زمانت کے ساتھ ہماری کی درخواست دے سکتی ہے اوہ نو سر کامس کی درخواست کی کیا فیوٹ ہے میں تو خود ایک چلتی پیٹی درخواست دیں جسی رکھ کرنا کامس کا ہوں مکی بس کی بات نہیں مزی پڑپ Shooter م Huang مجھپ ڈا interessant مجھپ ڈا 접종 مجھپ ڈا آپ دندگی تاشتا آپ مجھپ ج jurisdی ہے آن تمہارے ضرورت کی خاتلیا تھا ورنہ شہر میں اپنی ایک چھوٹ سی کتیا بھی آپ لیکن حیرت پہنے کبھیا آپ کو ادھر نہیں دیکھا ابھی دو روز ہوئے نا یہاں شیفٹ ہو کر وو very کتیا کہاں ہیں آپ کی کتیا ہاں دیکھو بھی اوہ یا سور یہاں کٹیا باڑی خوبصورت کٹیا ہے آپ کی تیرے دگوں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے آج تو پیار میں مر جانے کو جی چاہتا ہے یہ ٹیپ کیوں بن کرتی کس کی آواز تھی یہ بولو نا صرف کس کی آواز تھی اس کے یہ کون ہے شکیلا میلی بیوی بیوی مر چکی ہے مر چکی ہے تو پھر یہ گیت میں نے اس کے زندگی میں ریکار کیا تھا یہ گیت اسے بہت پسند تھا جب میں اس سے روڑ چاہیا کرتا تو وہ یہ گیت کہا کر مجھے منالیا کرتی تھی اور اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا شکیلا نے مجھے خوش خبری سنائے کہ میں باہت بڑھنے والا ہوں یہ سنتا ہی جب خوشی میں پاگل ہو کر میں نے اسے کوت میں اٹھایا تو وہ مجھ سے روڑ گئی میں نے اسے منانا چاہا لیکن لیکن وہ نہ مانی پھر پھر میں بھی روڑ گیا اور تب پتہ ہے اس نے کیا کہا چوٹ چانی کی صدا پر تو پیار میں مر چان کو جی چاہتا ہے تیرے قدموں میں بکھر جان کو جی چاہتا ہے آج تو پیار میں مر جان کو جی چاہتا ہے تیرے قدموں میں بکھر جان کو جی چاہتا ہے آج تو پیار میں مر جان کو جی چاہتا ہے تیرے قدموں میں بکھر جان کو جی چاہتا ہے تیرے قدموں میں موسیقی 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 آرزوں دل کے تیرے پیار کی ماموں میں رہوں مل گئی ماں ہی تیرے اور میں کیا جی کے کروں بس یہی جان سے بس یہی جان سے گزر جان کو جی جاتا ہے تیرے قدموں میں بکھر جان کو جی جاتا ہے تیرے قدموں میں تیرے حساس میں یوں پیار میرا چاہ جائے تیرے حساس میں یوں پیار میرا چاہ جائے جب بھی دل دھڑکے پہ لب پہ میرا نام آئے آنکھ سے دل میں آنکھ سے دل میں بکھر جان کو جی جاتا ہے تیرے قدموں میں بکھر جان کو جی جاتا ہے تیرے قدموں میں سکھ 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 موسیقی موسیقی ہم تھک گیا باکی بیشتہ ہم کھوڑے پر دیکھیں گھوڑے پر؟ ہم ہم کیوں بھائی؟ دیکھیں بیگم صاحبہ ہم ڈاکٹر تو ہے نہیں لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ایسی حالات میں عورت کو شلکود نہیں کرنی چاہیے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر کوئی گربر ہو گئی تو دیکھو نا اتنی دعاوں کے بعد تو کوئی نہیں ہو دی گربر اچھا ایک منتے چھہرو اے گھوڑے والے ارے پاگل ہو گئی یہ کیا؟ موسیقی 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 نہیں تمہارے کل راکھ والی پیسے لوٹانا چاہتی تھی جو تم نے سوتے ہی میرے پرس میں ڈال دیئے تھی جانیں چولی ضرورت کے باوجود تمہارے وہ خرچ کیوں نہ کر سکی یہ لو لیکن رکھو کیارہ بج گئے کیوں؟ یہیں جانا تھا کیا؟ ہاں آج جات میں انگیج ہوں کل ملیں گے تمہارا وہ ٹیپ لے جا گیا فرسط میں تمہاری شیکینا کہا کی سنوگی تو خود شاید مت ہونا ہیپی اپی رہنا مانگا انہاں دوست ہی خط ہو اوکے؟ گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ یا سر میس جولیانا ویلسن میں اپنی زندگی میں پہلی بار اپنی فرم کی اس کرسی پر آکر بیٹھا ہوں یوں تم میں سوچ میں نہیں سکتا تھا کہ جولیانا ویلسن تم ہو گئی تم یہاں ملازمت بھی کرتی ہو؟ صرف اسی لیے کہ میری کلار کی زندگی سپائی صرف لہا سبح کی اوڑ میں چھو جائے میں سمجھا نہیں آسف صاحب میں کیسے او معاشرے میں رہتی ہوں جہاں رات کی آدھیرے میں کالا تھندہ کرنے والی عورت صرف بیٹرن تو سجا جا سکتی ہے لیکن صرف دن کی روشنی میں کسی شریف مہرنے میں رہنے کی اجازت نہیں لی جا سکتی ہے عاصف صاحب میں ایک نیک ماہ کی بیٹی اور معصوم لڑکی کی بہن میں انہیں کسی کوٹھے پر لے کر نہیں بیٹھ سکتی ہے اس لئے اس نوکری کا لیبر لگا کر عزتدار مخلے میں رہتی ہوں تم یہ سب کام چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ کیا اس دفتر کی تنخواہ سے تمہارا گزارانی ہوتا ہے؟ اس تنخواہ میں تو میری ممی کی بیماری کا صرف ایک انجیکشن آتا ہے سیر صاحب جبکہ مہینے میں چھ انجیکشن کے ضرورت ہوتی ہے اوکے گود بائی نیو مجھے اچھا کیوں لگنے لگا ہے میچ ماہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں اسے پیار کرنے لگی ہوں بیار اور تم کوئی ملی ہو جولی؟ ہاں نجمہ مرد کو کھلو نہ سمجھنے والی جولی چانے خود اس کے سامنے کھلو نہ کیوں دکھائی دینے لگی ہے موسیقی 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 جیلی کیا رات ہے بیٹی آج تم کچھ افسر دکھائی دے رہی ہو کچھ نہیں ممی بس ایسی تب یہ ٹھیک نہیں ہے بیٹی تم نے ہمارے لیے اپنی زندگی میں نے کچھ نہیں کیا ممی بھول جاؤ کہ مونہ کے علاوہ بھی تمہاری کوئی بیٹی ہے میں تو تم دونوں کی نوکر ہوں میں تو خود کوشش کرتی ہوں میرے نام تم جیسی بلند ہستی اور مونہ جیسی پاکزہ ہستی کے ساتھ ملصور نہ ہوں ایسا نہ کہو بیٹی مجھے تکلیل ہوتی ہے اچھا نہیں کہتی سو جاؤ مجھے نین نہیں آرہی جیلی ہم سبح کرسپس دے ہے ہم ایسا چار چلو گی نا بیٹی چار چ ہیپی کرسپس ممی ہیپی کرسپس بی بی چھولی یوں لگتا ہے جیسے بیماری نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے چانتی ہو بیٹی بیماری پیچھا کب چھوڑ دیا ہے جب موت انسان کے بہت قریب ہو ممی موسیقی 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 جولی میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کہو جس پوچھ کی آر لے کر تم نے گناہ لے اس زندگی کو اپنایا تھا وہ پوچھ اب ختم ہو گیا ہے ہماری بیمار ماں مر گئی ہے جولی میں تم سے جھگڑا کرتے کرتے تھا گئی ہوں اور آج میں اپنے آپ کو تنہا دے کر تم سے بہن کا پیار مانگتی ہوں اس بہن کا پیار جس کے سامنے میری نسے عدف سے چکی رہی میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا جولی آج دامن پھیلایا ہے تو تم انکان نہیں کر سکتی تمہیں واپس لوٹنا پڑے گا تمہیں گناہوں کی اس دلل سے نکلنا پڑے گا جولی جہاں تم سے ایک رات گزارنے والے تو بے شمار ہیں مگر اپنی عزت پر اگر ایک دن یہ جسم بھی تمہارا ساتھ چھوڑ جائے گا اور جب اس نے بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تو تم پھر کس کا سہارا لوگی کسے بیچوگی اپنے رودھری لاش کو یا مونہ کو مونہ ہر رات نائٹ کڑبوں اور ہوتلوں میں ایک گھر بنا کر سویرے بھول جانے والی جولی آؤ اور ایک ایسا گھر بناو جو کبھی نہ چلے جس پر گوڑ کی رحمت پرستی رہے اور جولی جہاں تمہارے بچوں کی ایسی آوازیں ایسا شور اپرے جسے سنکا تمہارے رگ رگ لے وہ نشہ وہ خماس سمجھ آئے جو ان چھراکی ہزاروں پوتلوں سے پڑھ کر ہوتا ہے مونہ جولی کال تک تم اپنے لئے کلپ جاتی رہیں آج میرے لئے جاؤگی اور وہاں موجود اپنے تمام دوستوں سے اپنے لئے عزت کی زندگی کی بھیک مانگو گی اگر انہوں نے تمہیں اپنا لیا تو میں کبھی تمہارے راستے کی زیوان نہیں بنوں گی ٹھکرا دیا تو پھر وہی کچھ کرنا ہوگا جو میں کہوں گی وہی رہنا ہوگا جہاں میں رہوں گی وہی جانا ہوگا جہاں میں جاؤگی دیکھ سار موسیقی آنخو رہے ہوں گے جس memideo تمہارے ساتھ چھوڑ دے گا اور جب اس نے بھی تمہارے ساتھ چھوڑ دیا تو پھر کس کا سہارا لوگی کسے بحیش ہوگی اپنی رون ہی ہوئی لاش کو یا مونہ کو اپنی رون ہی ہوئی لاش کو یا مونہ کو اپنی رون ہی ہوئی لاش کو یا مونہ کو موسیقی 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 شاید تم مجھے پہچانا نہیں مجھے آپ کو پہچان لیا ہے حیثیر صاحب مجھے یہ بھی یاد آگیا ہے کہ میں نے کبھی آپ کے ساتھ ایک رات گزاری تھی میں سمجھا تھا خیر چھوڑو اس بات کو میں دو دن سے تمہاری تلاش ہوں کیا تم آج کی رات میرے ساتھ گزارنا پسند کروں گی اگر انہوں نے تمہیں اپنا لیا تو پھر میں کبھی تمہارے راستے کی دیوان نہیں بنوں گی چھکرا دیا تو پھر تمہیں وہی کچھ کرنا ہوگا جو میں کہوں گی جو میں کہوں گی کیا سوچنے لگی کیا کیسے نہیں ہو سکتا سیر صاحب کیا مجھے ہمیشہ کلی اپنا لے تمہارا مطلب ہے کہ میں تمہیں مہبار پنخواہ پر کیپ رکھوں کیپ کیا میں اس قابل نہیں ہوں سیر صاحب کیا آپ مجھ سے شاہدی کر لیں کیا کہہ رہی ہو چلی میں آپ سے باتا کرتی ہوں سیر صاحب میں آپ کی نوکرانی بن کر آپ کی خدمت کروں مجھے ہمیشہ کلی اپنا لے میں اب بہت دھر چکی ہوں بہت دھر چکی کیا آپ باتی ہو میں ایک سوسائیٹی گرل پیشہ بس سے شادی کرنوں ایمپوسیبل میں تمہیں اپنی کیپ تو رکھ سکتا ہوں لیکن پیوی بنا کر سوسائیٹی میں اپنی ناک نہیں کٹوا سکتا میرے بات تو سنی ہے اوہ شکا اوہ کم آن گروبی مجھتا 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 اکتی پتنگ ہوتے ہیں صوسائیٹی گرل صوسائیٹی گرل جس کا جی چاہے کھے دے غم دے کے خوشیاں لے لے ہر دل کے امانگ ہوتے ہیں سو سائی دے دل ہن لے ایک رات کی ہے دل ہن لے ایک رات کی ہے دل ہن لے ایک رات کی ہے اس کا اپنا کچھ بھی نہیں صبح کہیں اور شاہن کہیں اس کا اپنا کچھ بھی نہیں صبح کہیں اور شاہن کہیں نہ یہ کسی کی بھیوی ہے نہ یہ بہن نہ دیدی ہے آوارہ ترنگ ہوتی ہے سو سائی دے سو سائی دے سو سائی دے موسیقی 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 یہ راتوں کی رہنی ہے اس کا نام جانی ہے یہ راتوں کی رہنی ہے شیشے کی دیوار ہے یہ کانٹوں کا اکھار ہے یہ پھولوں کا رنگ ہوتے ہیں سوسائی کی گلد سوسائی کی گلد موسیقی 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 جب آپ کیوں نہیں دیتے کیا بکواز شروع کر دی ہے تم نے لگتا ہے پاگل ہو گئی پاگل تو تب تھی سیر صاحب جب میں سوسائی جی کرتی آج تو میں عورت بن کر آئی ہوں سوالی بن کر آئی ہوں مصر شادی کر لیجے سیر صاحب مجھے اپنے کنگوں کی جگہ دے دیجے فضول بگ بگ کر کے ہم لوگوں کا قیمتی وقت مت ضائع کرو جولی اپنی حیثیت پہچان تم جیسی غلیظ عورت کو کو کوئی نہیں اپنائے گا کیوں نہیں اپنائے گا کیا میں وہی چولی نہیں جس کے ایک اشارے پہ آگ جیسے ہزاروں سیٹوں کی کردنے چھک جاتی تھی اور جہاں چھوڑ مچانے کی جوٹویں ہیں لڑکی تم آج بھی سوسائی جگر بن کر آئی تو ہم تمہاری راہ میں آنکھیں مچانے کے لیے بیوی بنوگی تو پشتا ہوگی میرے کی پنجب ارے ہٹو جب میں اپناؤں گا اپنی چولی کو اسے ایک شاندار گھر لے کر دوں گا جہاں یہ عیش کرے گی لیکن اصلی بیوی نہیں کرائے کی بیوی بن کر آحا نہیں نہیں بھئی مزاق مت را زندگی بھر برے کام کرنے کے بعد پہلی مرتبہ تو شرمندہ ہوئی ہے بیچاری نیک بی بی تم سب غلط سمجھتے میں سمجھاتا ہوں اپنی پیاری جولی کو لو جولی یہ جام پیو یہ تمہارے اندر کی عورت کو مار کر صرف سوسائٹی گھرل کو زندہ رکھتا لو گلو بیلو 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 آج جولی نے سوسائیٹی گل کا ذلا بار دیا ہے آج سوسائیٹی گل مر گئی ہے مر گئی ہے جہاں تمہاری بچوں کی ایسی حمادیں ایسا شورتیں جسے سنکا تمہاری رکھ رکھنے وہ نشا وہ خباس سما جائے جو ان چھراب کی ہزاروں پہتلوں سے پرسر ہوتا ہے موسیقی جولی دماغہ کھلو دماغہ کھلو جولی یہاں کوئی جولی نہیں رہتی کبھی جو رہتی تھی با مار چکی ہے جولی اس بندر وادے کو یہ چاند کر خاموشی سے لوٹ جائیے کہ یہ مری ہوئی جولی کی قبر ہے وہ قبر جس کا دروازہ صرف ایک ہوتا ہے اور جب وہ بند ہوتا ہے تو پھر کبھی نہیں کھلتا لیکن میں دو سورت سے ملے آیا جس نے سوسائیٹی گرل کو ماں کے چنم دیا وہ آپ سے نہیں مل سکتی وہ نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں اور کہا سے آئے ہیں یہ تم کیا کہتی ہو جولی وہی جو مجھے کہنا چاہتی ہے یہاں پہ چلے جائیے موسیقی کیوں کہ اس سورت کو مردوں سے نفرت ہے شہید نفرت لیکن سارے مردیں ایک جیسے دلوئے پر جولی ابھی تازہ تازہ ٹھوکر کھائی ہے میسٹر کیسے یقین کر لوں چاہیے چلے جائیے یہاں پہ ورنہ میں اپنے گھر سے زبردست نہیں نکال دوں گے جائیے سورت ہی آپ نے بگڑنا اور سورنا انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے بابا ضرورتیں اور خواہشیں انسان کو بگار دیتی ہے میری وہ بہن جو راہ سے بھٹک گئی تھی میری جولی کو میری بہن کو اب میری ضرورت ہے اگر میں نے اس کی تنہائی دون نہ کی تو وہ پاگل ہو جائے گی تمہارا بات ہمارا سمجھ میں نہیں آتا چھوٹا سا عمر میں اتنا بڑا بات مت کرو بیٹا یہ باتیں تو حالات اور وقت میں سکھائی ہیں بابا اچھا میں چلتی ہوں یہ گونیا پرسوں دیار کر کے لیاؤں گی سلام جیتے رہو کوئی پروردگار جس چھوٹا سا چان کا تمام مصیبت آمار کو دے دیو اس کو مصیبت سے نکال دیو ہلو پارٹنر ہم غلط ہو رہا ہے چھولی آپ کو یہ سنکر حرت ہوگی مستر کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک انسان نہیں دکھا ترندہ ہی میری زندگی میں انسان بن کر آئے اوہ چھولی وہ مجھے نہیں سمجھ سکی مونا 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 تو پرسے واری چوڑ چوڑ تک رہا ہے مونا پیٹ پہ آکھ سی لگی ہوئی مجھ سے یہ تکلیم پرداشت نہیں ہو دی پور گھوڑ سے میرا گلا گھوڑ دو میرا گلا گھوڑ دو مونا 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 ای, ای دو دو پراک جولی imagine جولی جولی او غضو التوائیje جولی یہای جنگھر سب جولی 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 قلانے میلے، میلے، میلے اور میں مجھل نہ چاہے گا میں مجھل نہ چاہتی میں تجھے مجھل نہیں دوں گے میں یہ زندگی میں جینہ سیکھوں پیسہ سیکھوں میلے میں تمہیں سیکھوں گے تو بھائی پچھل پیس پارگوڑ آپ میرے صاحب تشریف لائیں بیوی ایک بات بتاؤ تمہاری بہن کوئی نشا تو نہیں کرتی جی ہاں ڈاکر صاحب چند دن پہلے جولی شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی ساری ساری رات قلبوں میں بغیر کچھ کھائی پی گزار دیتی لیکن شراب سے اس کا فیٹ بھرا رہتا لیکن ڈاکٹر صاحب اب تو اس نے شراب چھوڑ دیئے نام تک نہیں لیتی بس اس چار دیواری کو خوف زدہ نظروں سے دیکھت ہوئے بہاری کو بھاگ دیئے دیکھو بیوی بہتر یہ ہے کہ تم اسے شراب دو ڈاکٹر صاحب ہر سے زیادہ شراب کے استعمال کی وجہ سے شراب تمہاری بہن کے خون میں اس طرح مل چکی ہے کہ اگر اب اس کا استعمال جاری نہ رکھا گیا تو کسی وقت بھی اس کی موت واقع ہے نہیں ڈاکٹر نہیں باتی رہا آپ پیٹ کی تکلیف کا سوا تو یہ شراب کو ایک دم چھوڑنے کی وجہ سے پیدا اور یہ اس کا اٹھ اٹھ کر گھر سے بھاگنا تو بیوی اب یہ اس کے بس میں نہیں اپنے بس میں نہیں لیکن کیوں ڈاکٹر کسی جذباتی حاصل نے اس کی زندگی کا رخ تو مور دیا لیکن شراب کے نشے کا عادی ذہن جب سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو دیتا ہے تو وہ ان ہنگاموں کی طرف بھاگتی ہے جو اسے اس گھر کی چاپ دیوالی میں میسر نہیں صرف اس قلب میں ہے جہاں وہ ہر روز جایا کرتی تھی بیوی اگر تم اسے ٹھیک کرنا چاہتی ہو تو اسے شراب اور وہ ماحول دو جس کی وہ عادی ہو چکی نہیں نہیں ڈاکٹر فورٹ کاؤسی کوئی اور دوا تجویز کیجئے بیوی اب اس کی دوا صرف شراب ہے شراب ہی اسے آرام اور سکرم دے سکتی اگر تم نے اسے شراب نہ دی تو یہ درد اس کی جان دے لے اور وہ طلب طلب کر مر جائے گی ہو کے بیوی 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 جولی کی دواب صرف شراب ہے اور اب وہی اسے زندگی دے سکتی ہے نہیں منا منا میری اچھی بے م knowledge نے دیا ہوتا جولی сем ہی بن تم من نہ ہی دوں کی میں گوڑج تہلیہ جندگی کی پھیک مانگوں گی میں تجھے اچھی سے اچھی دوا نا کے دوں کی اس کی دوا صرف شراب ہیں اب شراب ہی اسے آرام اور سکرم دے سکتی ہے اگر تمہہ آپ اسے شراب نہ دی تو یہ درد اس کی جان لے لے گا 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 ہو گوڑج میری بہن کے گناہ معاف کر دے اب تو یہ اچھی ہو گئی ہے اور اگر اس کے گناہوں کی سزا بھی ختم نہیں ہوئی تو باقی سزا میرے نصیب میں لگ دے بین ماں باپ کی بیٹیاں تو سے رحم کی بھیگ مانتی ہیں گوڈ رحم کی بھیگ مانتی ہیں ہولی گرائیٹ آپ ہی گوڈ سے کہہ دیجئے مونہ سے تم نے اس کے ممی اور پاپا تو چین لیے بہن مت چین بہن مت بیوی اگر تم اسے ٹھیک کرنا چاہتی تو اسے شراب اور وہ ماحول تو جس کی وعدی ہو چکی وہ ماحول تو جس کی وعدی ہو چکی وہ ماحول تو جس کی وعدی ہو چکی شراب تمہاری بہن کے خون میں اس طرح مل چکی ہے بیوی کیا بگر اس کا استعمال جاری نہ رکھا گیا تو اس کی موت کسی وقت بھی ہو سکتی اب شراب ہی اسے آرام اور سکن دے سکتی تو اس شراب ہی اسے ہو پیروف وسیلی مسید بیوی جنی بیوی Scenی بیوی اسwo بیوی بیوی یہ مجھے اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتی میں اسے شراب لا کے دوں گی لیکن ان بیسوں کے عیبز جو میں آپ سے لوں گی ہولی کرائیس پیتی آپ کیوں اس صلیب کو بیشنا چاہتی ہے اس لیے فاتر کہ آج چولی نے مجھے ہرا دیا فاتر کبھی چولی نے ممی کی خاطر اپنی حصد بیشی تھی میں اپنی حصد تو نہ بیش سکی لیکن اپنے کائنات پیچھنے آگئی اسے خرید لو اس کے پتلے میں نے اپنی بہن کے لیے دوائی خرمی ہے اسے خرید لو اسے خرید لو ہولپی سہولپی سہولپی دیکھو، دیکھو مولا تریلی کیا لائے کے کونو، کے کونو اور کھوٹلوں میں ایک گھر بنا کر صویرے پھول جانے والی جھولی آؤ اور ایک ایسا گھر بناو جو تب ہی نہ جلے جس پر گورت کی رحمت پر اسی رہے اور جہاں، جہاں جھولی تمہارے بچوں کی ایسی آوازیں ایسا شورت تھے جسے سن کر تمہاری رب اعتمان نہ شاوہ کماز سمجھے جو شراب کی ہزاروں بوتلوں سے بڑھ کر ہوتا ہے جو شراب کی ہزاروں بوتلوں سے بڑھ کر ہوتا ہے ہزاروں پتلوں سے پڑھ کر ہوتا ہے انداز وہی اپنایا ہے تیرے دل کو پسند جو آ جائے انداز وہی اپنایا ہے تیرے دل کو پسند جو آ جائے میں جھوم کی ملوں زہر کو کی جو تیرے دلائی بن جائے انداز وہی اپنایا ہے کل تک جو گناہ تھا تیری قسم ہے آج باغت میرے دیئے میں گھاٹ سے ٹکرا جاؤں گی میری پیاری جودی تیرے دیئے تُو ہز تیرے دل کو پسند جو آ جائے تیرا ہر دل مجھ کو مل جائے انداز وہی اپنایا ہے موسیقی سارا جیون کانٹوں میں رہی اور پاک رہی شبنم کی طرح اس دنیا کے لازوروں پہ تُو سجتی رہی مرہم کی طرح ہر موڑ پہ خوشیاں دیتی رہی ہر گام پہ دوں نے غم پائے انداز وہی اپنایا ہے تیرے بعد میری جولی میرا جینے کا سہارا کوئی نہیں تیرے بعد میری جولی میرا جینے کا سہارا کوئی نہیں تُو میرے دل کی دھڑکن ہے مجھے تجھ سے پیارا کوئی نہیں سہار جیون سو بھار مروں میری جانے جو تیرے کام آئے انداز وہی اپنایا ہے تیرے دل کو پسند جو آ جائے میں جھونکے بھی لو زہر کو بھی جو تیرے دوائی بن جائے انداز وہی اپنایا ہے بندر یا بہائی کا ناچ فرشتے بہتا نہیں کرتے مونہ تم تو فرشتہ ہو کون فرشتہ کون مونہ تمہارے سامنے تو ایک بہن کھڑی ہے وہ بہن جس نے اپنی بہن کی زندگی کے لئے کرائیسٹ پیچا شراب خرید کر ناچ ناچا بےہیا بنی صرف اس لئے کہ اس کی بہن شراب پک کر زندہ رہے اور یہ بےہائی کا ناچ اس لئے ناچا کہ تم کو گھری میں وہ محال مل جائے جو اچانک تم سے چھن گیا ہے جولی میری بہن تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو میں ناچوں گی نا شراب لاؤ گی نہیں مونہ نہیں تم نا ناچوں گی اور نا شراب لاؤ گی تم بھول کیوں گئی میری بہن کہ شراب اور بےہائی کی محول کی ضرورت سوسائیجی گرگ ہوتی اور سوسائیجی گل مات چکی جولی سوسائیجی گل مات چکی اب تو سرپ تیری بہن زندہ ہے جس کو ان چیزوں کے کوئی صدرت نہیں کوئی صدرت نہیں جولی میری بہن مولا 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 جولی یہ کیا یہ میری سزا ہے یہ میری کناہوں کا ہی نام ہے یہ مجھے بغتنا ہے نہیں 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 یہ تو ممی والی بیماری لگتی ہے کون ہی آجو سلام مہم صاحب یہ بڑے صاحب نے تنخابہ جی ہے اور کہا ہے کہ آپ دفتر کیوں نہیں آتی یہ تم اپنے پاس ہی رکھو رمزو اور اس کو اپنے صاحب کو لٹاتے ہوئے کہنا کہ جولی کہہ رہی تھی اس نے تو اس مہینے صرف جانی دن کام کیا ہے انہوں نے پورے مہینے کی تنخابہ کیوں بھیجتی ہے ٹھیک ہے میم صاحب لیکن دفتر آنے کا گیا کہوں ان سے کہنا ابھی جولی بیمارے کے باعث دفتر نہیں آسکتی تنخابہ واپس کرتی ساتھ بیمار کی ہاں صاحب میم صاحب تو برکل پہچان ہی نہیں جاتی چہرہ پیلا تھا یہوں لگ جاتا جیسے بڑے مدد کی بیمار ہے جولی اچھی روڑ کی تھی یہ اچھانک کیا روگ لگا بچی پگلی کی ڈاکٹر صاحب کوئی خطرے کی بات تو نہیں بات بس سے باہر ہو چکی ہے تمہاری بہن ٹی بی کے اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے یہاں دوائیں کم اور دعائیں پیادا سکتا ڈاکٹر بیبی فوراں اپنی بہن کو سنیٹوریم لے جاؤ جولی ایسے کیوں دیکھ رہی ہو کچھ نہیں ادھر آ میرے قریب چلے ہوئے پوندے کی جلو میں تو وہ آن چلے گا اتنی محنت مت کر میری بہن مجھے بری حال پر چھوڑ دے کیسے چھوڑ دوں میری ایک ہی تو بہن ہے اس دنیا میں ایک ہی تو رشتہ زندہ ہے مجھ پت نصیب کا بغیر اجازت تمہارے گھر میں داخل ہونے کی معافی چاہتا ہوں نس چولیانا ویلسن یہ انہوں نے بتایا تھا کہ تم شدید بیمار ہو نہیں تو تمہارا چہرہ تمہارے جھوٹ کی چکلی کھا رہا ہے جولی چہرے کی بات چھوڑی آصف صاحب نہ چانے اس دنیا میں بسنے والا ہر انسان اپنے چہرے پر کتنے نقلی چہرے سجائے پھر رہا ہے کیا تمہارا یہ زرد اور اداس چہرہ نقلی یا ڈھونگ ہے نہیں یہ اصلی ہے نقلی تو وہ تھا جسے آپ اصلی سمجھتے تھے ڈھونگ تو وہ زندگی سے پور چہرہ تھا جسے دکھا کر سوسائٹی گل اپنے جسم کا بیوپار کرتی تھی لیکن میں پوچھتی ہوں کیا آپ مجھے میرے گناہوں جسے دکھوں کا احساس دلانے آئے ہیں نہیں جوڑی تمہاری خیریت پوچھنے آیا ہوں تمہارے دکھ پاکنے آیا ہوں کیا تم مجھے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہو گے آصف صاحب جس گھر میں محرومی دکھ آہوں اور حسرتوں کے سائل لہر آ رہے ہوں وہاں بیٹھ کر آپ کیا کر گئے جوڑی یہ دکھ یہ محرومی یہ آہیں یہ حسرتیں تو وہ بجلیا ہے تمہارے چھوٹے سے گھر پر نہیں میرے بہت بڑے بنگلے پر بھی ٹوٹی اور بنگلے آصف تو یہ سوچ کر تمہارے پاس چلا آیا کہ خوب گزرے گی جب میں بیٹھیں گے دیوانے دو آصف آصف کو سب کچھ معلوم ہے جوڑی کلپ کے ہر شخص کو دکھ ہے کہ جولی مر گئی جو سوسائٹی کرل تھی لیکن میں بہت خوش ہوں اور اسی خوشی کے ظاہر کے لیے میں پہلے بھی آپ کے درد آیا لیکن بڑا بیاب رو کر کہ آپ نے ہمیں اپنے کچھ سے نکال دیا میں شرمندہ ہوں آصف صاحب آصف صاحب نہیں آصف اس طرح نہیں مسکرا کر میں تمہیں دکھی نہیں رہندوں میں چلی اجانے کیا بات ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے تمہارا دکھ میرا دکھ میرا دکھ اور چلو میں تمہیں گھمارنا ہوں تاکہ تم کچھ پریش ہو جاؤ لیکن میری حالت حالت والا سب ٹھیک ہے چلو نا آصف جولی میں تمہیں خیرات نہیں میں تمہیں تنخواہ دے رہا ہوں اور تمہاری چھٹی کے درخواد بھی لو لو ڈوٹی کلا دو بابا ڈوٹی کلا دو آصف آصف ڈون ڈھوٹی کلا اسے پیچارم بڑھ رہا ہوا اسے اس ترندے نے بیباس عورت کی مجبوری کو خریدا ہے یہ تو وہ قاتل ہے جس نے چولی کو مار کر سوسائی کی گل بنا دیا میں پوری نہیں تھی آسے میں تو بڑے خیرت مونین پاک کی پیٹی تھی اس پاک کی پیٹی جو ہی ٹے اٹھا کر ہم لوگوں کا پیٹ کرتا تھا اس ماں کی پیٹی جب بیمار رہنے کے باوجود اس ترندے کے اسٹور میں چاور چھٹ کر میری اور مونہ کی اس کا انتظام کرتے ہیں اور ایک دل تاہاں اٹھے اٹھاتے ہوئے سیڑیوں سے گر کر شدید زپنی ہو گئے ممی ایلک بیمار ہو گئی پھر میں پھاکوں کی نو بتا گئی میں نے کالیج سے واپس آ کر مم نے کی جگہ کام کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر میں اس کے اسٹور میں مستوری کرنے کے لئے گئی موسیقی اگر تم پاس ہو گئی تو پھر تمہیں دہاری کے ساتھ ساتھ اور تایم بکر ناوہ ٹک ہے؟ ٹک ہے ٹک ہے؟ دیکھیں چھے کدار چی میں نے کتنے چاول چھٹ لیا اور آپ کی اجازت کے بغیر میں گھر بھی نہیں گئی اب تو آپ مجھے ممی کی جگہ کام دے دیں گے آپ بولتے کیوں نہیں چھے کدار چی بھائی کوچ یہ چاول میں نے چھٹ گیا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو آپ کے سامنے چاول چھٹ کے دکھاتی یہ دیکھئے شکریہ جی آپ انسان نہیں پریشتہ ہے اور یہ لو دس دس کے دس نوٹ یہ کہے کہ جی تمہارا اوور ٹائم لیکن میں نے تو کوئی اوور ٹائم نہیں کیا اوور ٹائم اب جو شروع ہوگا ٹھیکے دانکی اس دوس سے بہر تمہاری آوار نہیں جانا ٹھیکے دانکی مجھے چھوڑ دیجئے ابھی سے چھوڑ نہیں ابھی تو ہوا ٹائم شروع ہوا ہے ٹھیکے دانکی مڈیتے پتائے ٹھیک تک موسیقی 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 تمال 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 جہاں مجھ جیسی مجھبور لڑکیوں کو سوسائٹیکل کہا جاتا ہے میں نے یہ نام اپنایا اور نیر شاہ آپ کا سہارا لے کر اپنے اندر کی عورت کو ہمیشہ کیسلا دیا لیکن افسوس میں سوسائٹیکل بند کر بھی اپنی ممی کی زندگی کو نہ بچا سکی اور آج اس کرنگدے کی صورت نظر آئی ہے تو مجھے احساس ہوا ہے یہ میرا نہیں میری ممی اور پاپا کا بھی قابل ہے میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گی میں اسے چان سے مات دوں گی اور خود بھی میک جاؤ گی نہیں جولی خدرت کی انتقام میں دخل مردوں خدرت نے سے بڑی قریصہ جاتی ہے تم نے دیکھا نہیں اناس کا بیوپار کرنے والا ٹھیکے دار آج ایک روٹی کے ٹکڑے کیلئے ترک رہا ہے موڑا موڑا کیا ہو جولی دیکھ میں تیرے لئے کیا لائی ہو جولی تم نے یہ پیسے کہاں سے لیا کہیں تم نے پھر پہلے کی طرح نہیں کرائیس پرائی کی پیسوں سے نہیں خریدا جاتا میرے چھوٹی کی درخواہ سبھی بے منظر ہوئی تھی اور میں نے تیری یہ ضرورت اپنی تنخواہ سے پوری کر دی جبی میرے پیارے آسیف تم بیٹھو نا کھڑے کیوں ہو میں چلتا ہوں یہ جنف لوگ یہ کیا ہے یہ انویٹیشن کارٹ ہے کل میری شادی کی سائلگرہ شادی کی سائلگرہ کیک کاٹو نا آسیف آرے ہاں بھائی کاٹو سائلگرہ آرے ہاں بھائی پہچاند کر بھی پرانے گاہ کچھو سے نظریں چھپاتی ہو یہ کیا نہیں بڑھتی ہے سیر صاحب آم مجھے چلے چلی تم کم آئیں ہم جا رہے ہیں آصف کیوں کس لیے یہ میں بتاتا ہوں مسٹر آصف ان کو شاید ابھی ابھی یہ حساس ہوا ہے کہ ان کے ماتھے پہ لگی ہوئی سوسائٹی گرل کی چھاپ ابھی تک مٹی نہیں مسٹر آصف میں اپنے گھر آئے وے میمان کی کسی قسم کی توہین برداشت نہیں کروں گا آنڈرسٹینڈ میمان بہت خوب آپ کا یہ میمان جسے جب کوئی چاہے کاغذ کے چند نوٹوں کے عوض خرید سکتا ہے آنڈرسٹینڈ کیا اس سوسائٹی گرل کو تم نے آج رات اپنے بیٹرون کے لئے بک کیا آگا بھائی تم نے سوسائٹی کے معزز میمانوں کے سامنے میری توہین کی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جی تو چاہتا ہے کہ تمہاری وہ زبان کٹ ڈالوں جسے تم نے چولی کو آورا آنڈرسٹینڈ گرل کا ہے آنڈرسٹینڈ اگر تمہیں میرے اس کو آورا آنڈرسٹینڈ گرل کہنے کا اتنا ہی تک پہنچا ہے تو پھر اسے کیپ رکھنے کی بجائے اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے لیکن تم اس سے شادی کیسے کر سکتے تم تو صرف اس کی عزت کر دیکھتے اور وہ بھی ہم جیسے چھوٹے عزتداروں سے زیادہ اس سے پہلے کہ میں تمہارا گناہ دھوٹوں چلے جاؤ نگا جاؤ میرے گئے سے اور جانے سے پہلے اپنے سوسائیڈی کے موسیسین کے سامنے میرا یہ فیصلہ بھی سن لو کہ اب میں چولی کو اپنا ہوں گا میں اس سے شانی کروں گا کندھا کی کیوں اس ٹھیر کو میں اپنے تامن میں سمیت کر میں اسے فو مقام ضرور دوں گا جسے تم جیسے زلیل ہوگا نے اس پر چھین لیا ہے میں چولی کو اپنی بیری بنا کر اس گھر میں ضرور لاؤں گا اور پھر دنیا دیکھے گی کیا صرف اپنی بیری کو ہواہارا اور سوسائیٹی گل کہنے والوں کے سینے پر کتنی گولیاں مارتا ہے کتنے دکھرے گرتا ہے ہم کی ضمانوں کے ملے گا رونے سے تمہارے ماتے پر لگی سوسائیٹی گل کی چھاپ ان بیران رانسوں سے دھل دو نہ جائے گی جولی اسے متانے کیلی تو کوئی کیا رنگ چاہیے اور وہ لنگ مجھے کمر کی تاری کیوں کے سوہ اور کہوں نہ ملے گا ملے گا اور ضرور ملے گا آصف تمہارے ماتھے پر لگی اس سوسائیٹیگل کی چھاپ تم سے شادی کر کے مٹھائے گا جولی نہیں یہ تم نے کیا کہہ دی آصف یہ تم نے کیا کہہ دی وہی جو پوری سوسائیٹی کے سامنے گھر آیا ہوں میں نے ان سب کے سامنے تم سے شادی کرنے کے قسم کھائی آصف وہ سب لوگ چھوٹ کہتے ہیں کہ تم بدکار ہو تم تو پھول کی طرح پاکیز ہو جولی جولی تم آصف کی بیوی بنو گی اور یہ ساری دنیا دکھے گی نہیں آصف ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تم نے ایسا سوچے ہی کیوں آصف لیکن میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں اس شادی سے انکار کرتی ہوں جولی جولی ایک بار پھر تمہیں وہ زم نہیں دینا چاہتی آصف جس کے ٹی تب ہی تک تمہارا جگر کٹ رہی ہے میں تمہارے کابل نہیں ہوں آصف میں تو گندگی کا وہ ڈھیر ہوں جسے اتنے دور پھیک دینا چاہیے جس کی بدبود تم جیسے اچھے لوگوں تک نہ پہنچ سکے لیکن تم حقیقت سے موڑ کر مجھے اپنانا چاہتے ہو ہاں میں ہر قیمت پہ تمہیں اپناؤں گا تمہیں انکار نہیں کر سکتے میں لاکھ بار انکار کرتی ہوں جولی ہاں ہاں میں انکار کرتی ہوں میں انکار کرتی ہوں جولی میں تم مات کا انتظار کر رہی ہوں بگلے جولی میری شادی تو مات سے ہونے 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 میں تو اس کی قبر کی ہو چکیا جولی جولی ہونی کرائیسٹ میری بہر کو گناہ کی تارکیوں سے نکالا ہے تو اسے زندگی دو تاکہ وہ آسی بھائیہ کی زندگی بن سکے ایک گھر بنا سکے مستقی ایک گھر بنا سکے مستقی ایک گھر بنا سکے یہاں کی ہوا تمہارے لئے زندگی کا پیغام ہے تمہیں میری زندگی کا کتنا خیال ہے عاصف سوچ دیو اگر میری واپسیں یہاں سے موت کی صورت میں ہوئی تو تمہیں کتنا دکھ پہنچے گا فور گوٹ میری زندگی کی آس کو تو ڈالو اور اس وقت لئے اپنے آپ کو تیہہ رکھو جب تمہیں میری موت کی خبر ملے ایسی باتیں مت کرجو تمہارے لئے میں اپنا سب کچھ خلپان کر سکتا ہوں یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں گندگی کا ٹھیر ہوں ہوگی مجھے تو یہ گندگی خوشبوں میں بکھیانے والا پھول لگتی ہے لیکن تم یہ نہیں جانتے آسی کہ یہ خوشبوں بے شما راتوں میں مہکی ہے انگرک پیٹوں اس میں جولی ایسی باتیں کر کے تمہیں اپنے صدور نہیں کر سکتی میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم پاکیزہ ہو شبنم کی طرح میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں آصف کہ مجھے نہیں سنے وہ باتیں جو تمہارے ماضی سے تعلق ہوتے ہیں تم سمجھتے کیوں نہیں آصف تم سمجھتے کیوں نہیں تم جیسے بھی ہو جو کچھ بھی ہو تم جیسے بھی ہو جو کچھ بھی ہو میرے بھی ہو اچھی لگتی ہو چاہے دنیا کچھ بھی کہے جولی مجھے جان سے پیاری لگتی ہو تم جیسے بھی ہو جو کچھ بھی ہو موسیقی تم ایسا کبل ہو جانے وفا جسے دنیا میلا کرنا سکی ہر رات کو تُو نے زہر پیا تیرے اندر عورت مرنا سکی کارٹوں میں گھری رہتی ہو مگر مجھے بھولو جیسے لگتی ہو تم جیسے بھی ہو جو کچھ بھی ہو موسیقی 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 شیطانوں کی اس دنیا میں مجھے ہروں جیسے لگتی ہو تم جیسے بھی ہو جو کچھ بھی ہو موسیقی موسیقی تُو كانت پہ جتنے داگ لگیں کب اس کی بدلتی سورت ہے تم جاہے چطانی غیر بنو مجھے اپنوں جیسے لگتی ہو تم جیسے بھی ہو جو کچھ بھی ہو مجھے دیکم اچھی لگتی ہو چاہے دنیا کچھ بھی کہے جولی مجھے جان سے کیاری لگتی چاہے دنیا کچھ بھی کہا چاہے دنیا کچھ بھی کہا 25,000,000 کا نقصہ جی ہاں اگر آپ کل تک لندن نہ گئے تو ہو سکتا ہے مزید ہو مگر یہ سب کچھ ہوا کیسے مستر جمشید کا کوئی گھپلا لگتا ہے سر انہوں نے استفاہ دے دیا ہے اور آپ اپنی الگ ایجنسی لے رہے ہیں سر میں دیکھ لوں گا تم ایسا کرو کل کسی بھی فلائٹ کے لئے میرے ٹکٹ بک کر لو میں آ رہا ہوں آہاں میں آ رہا ہوں یہ تو جانے کس کا فون ہوگا کیا بات ہے آسی پریشان دکھائی دی رہا ہاں جوئی لندن میں میرے ایک ملازم نے میرے ساتھ کوئی انٹریق کی ہے مجھے 25,000,000 کا لاؤس ہو آئی مجھے ہر صورت میں کل لندن روانا ہونا ہے ورنہ جو مال میں درامت کر رہا تھا وہ بھی روچائے گا مجھے میں چند میں لوٹ ہوں گا چولی اور جب میں لوٹوں تو تمہارے چہرے پہ یہ مردوں نے دکھائی نہ دے ہستے مسکراتے مجھے ریسیف کرنا اور میں دیکھوں کہ تمہارے چہرے پہ یہ زردی میں زندگی سے بھرپور سرخی ہو یہ بھی تو ہو سکتا آسی ڈالے جب تم واپس لوٹ ہو تو چولی کی لبوں پر آخری سانس ہو ایسی باتیں نہیں کرتے جولی مقدے کا لکھا کیسے بتل سکتا ہے آسی نہیں جولی ایسا نہ کر سویری سویری کون آ گیا پھول ہوگی میں چھا پھول ہوگی میں چھا پھول ہوگی میں چھا تم پھول میشتے ہو کیوں ماں نے اگل پیارتا روتی کے لیے پیتے لیا اففو کتنے ہوں پیارا بچہ ہے جولی دیکھو کتیس ہمار میں پھول میشتا ہے موسیقی 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 اگر تمہیں یہ بتایا جائے کہ تمہاری بہن صرف چند دنوں کے بیمانے تو کیا ہوا منا کیوں رو رہی ہے جولی ساتھ من مورٹ میں ایک مریض مر گیا ہے تو تو ایسے رو رہی ہے جیسے میں مر گئی ہوں نہیں جولی نہیں میں نے بھی تو مرنا ہے بگی نہیں 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 میری بیت نہیں مر سکتی نہیں مر سکتی پاگل ہو یہ کیا بری بات آندہ مت رونا چندو دروازے نہیں کھڑی ہو تیسے جاتا مل گئی اور تیمی جاتا اس پیزار چھوڑکے تلکے آج میں نے امی کے بات دے نا دے نا کیوں کل میری امی کی تا دی ہے نا نانا کہتا تھا میں تمہیں اپنے ساتھ چھین لے دوں گا میں نہیں دوں گا میں نانے سے کتی کری ہے میں تمہارے بات روں گا لککو گی کیں میں تو خود یہاں سے جانے والی ہوں تم ادھر کدر آگیا یہ میری جولی میری بہن ہے بہت بیمار ہے بیمار ہے؟ تم رو مت ہم دعا کرگا بیٹی خدا شفاہ دے گا یہ چندو اسی کو تم تلاش کر کے ادھر آگیا پریشان ہو گیا یہ ہمارا وہ کیا بولتا وہ نوازہ نوازہ ہے بہت اچھا ہے بابا کہ تم ادھری رہتے ہو ہاں بیٹا ادھر نسدیک میں ہمارا گاؤں ہیں یہاں سے تین میل دور کے اوپر میں وہ آٹھ روز چوٹی لے کر آگیا تھا تمہارا کو یاد ہوئے گا ایک بار ہم تمہارا کو اپنا بیٹی کے شادی کے بارے میں بات کیا تھا ہاں بابا تو کل ہمارا بیٹی کا شادی ہے تم بھی ہمارا بیٹی ہے کہ تم اپنا بین کا شادی میں آئے گا ضرور بابا خدا کشم بوت اللہ گلا ہوئے گا اچھا تم کل ادھر تیار بیٹھو ہم تمہارا کو لینے کے باستے میں آئے گا چلو نانی جانگا ہمارا بچے لوگ اس کو کر لینے کے باتیں آئے گا تم ہمارا ساتھ آجاؤ ہمارا ساتھ نانی جانگا وہ ہمارا کو پروک کلائے گا چکا ہو ہلو سلام علیک خدا حافظ اچھا یہ بیڑی امی ہے اچھا امی ہے جولی تیولین کے چیرہ نہیں دیکھو گی ہاں کیوں نہیں موسیقی نہیں یہ شادی نہیں ہو سکتی یہ شادی نہیں ہو سکتی یہ تم کیا کہہ رہی ہو جولی یہ شادی نہیں ہو سکتی یہ بیڑن تو شکیلہ ہے آسف کی بیوی آسف بھائیہ کی بیوی شکیلہ تم بولتی کیوں نہیں بولا شکیلہ جانے تم کیا کہہ رہی ہو میں تو بس اپنے چندو کی ماں ہوں میں کسی شکیلہ کو نہیں جانتی شکیلہ کو نہیں جانتی شکیلہ کو نہیں جانتی ہاں بابا یہ تمہاری سگی بیٹی ہے بیٹی ہے مگر سگا نہیں بس تو پھر یہ شکیلہ ہے میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی یہ شادی روک دو بابا اس کا شہر زندہ ہے اس طرح مت دیکھو بابا تم خود اس سے پوچھو کیا اس کے شہر کا نام آسف نہیں اور یہ کیا بتائے گا بیٹی یہ غریب تو اکنا پہلا سارا زندگی بھول چکا ہے ہم تم کو بتائے گا آج سے تقریباً چار سارے چار سال پہلے ہم اس کو بیٹا ہوا دریا سے نکالا اس کے بعد ہم اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا مگر یہ ہم کو کچھ بھی نہ بتا سکا ہم سمجھ گیا ہم اس کو اپنا بیٹی بنا لیا خدا کا شکر ہے جب ہم اس کو دریا سے نکالا تو اس کے ساتھ اس کے ہونے والے بچے کا زندگی بھی محفوظ تھا ہم تقریباً چار سارے چار سال انتظار کیا کوئی نرکوئی ضرور آئے گا مگر افسوس کوئی بھی نہیں آیا اس کے بعد ہم اس کا شادی بنانے کا فیصلہ کیا اب جب شادی ہونے لگا ہے تو تم آگے بولتا اس کے شوہر زندہ ہے یا خدا یہ کیا عذاب ہے تمہیں بتا مونا بیٹی ہم اپنی برادری والے کو کیا جواب دے گا گھر پہ آیا وہ براد کو کیا بول کر لوٹا ہے کچھ بھی کہو بابا یہ براد لوٹا دو کہ یہ تمہاری اس مو بولی بیٹی ہی کی زندگی کا سوال نہیں موچ پر اور آسک پر بھی بڑا حسان ہوگا بابا براد لوٹا دو براد لوٹا دو ٹھیک ہے بھی یہ نرکی نگاہ پہ نکھانی ہو سگزہ تمہیں براد لوٹانی پڑے گی یہ براد واپس نہیں کہہ گا سمان خان ہم کو اس کا یقین نہیں ہے یہ نرکی جھوٹ بولتا ہے اس کا فیصلہ ہم کرے گا تم بیچ پہ مت بولو شہر خان موچ پہ یقین کرو خان بابا شکیلہ کے شوہر زندہ ہے شہر خان اسلام نکاہ پر نکاہ کا اجازت نہیں دیتا تم کو باراد واپس یہ ہمارا اکلت کا سوال ہے یہ ہمارا اکلت کا سوال ہے میاں سے خوالی واپس لوٹا ہمارا تو ہی نہیں ہے اگر تم اس پر ہمارا ساتھ واپس ساتھ طریقے سے نہیں بیچے گا تو ہم نے دوسر مجھستی اٹھائیں گا شہر خان ہماری پنٹھی لاواز نہیں جو تو اس کو اٹھا کر لے جائے گا اس کا بابا بھی زندہ ہے اور ہمارے پاسوں میں ابھی اتنا خوش باقی ہے کہ اپنی بیٹی کی ست سفادت کر سکے نگہ جو یہاں دے ورنہ اس بندوں کو کولیت پارت تینے سپان دے گا میں کس مو سے تمہارا شکریہ بابا شکریہ کس بات ہے ہم تو آپ کا ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ دیتا رہے گا مگر یہ اپنے شوہر کو پہچانے گا کیسے وہ آنکھیں اور وہ احساس میں اسے دوں گی بابا میں اسے یاد دلاؤں گی میں یاد دلاؤں گی اسے نہیں تم جھوٹ بولتی ہو میرا میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں میں کسی آسف اور کسی شکریہ کو نہیں جانتی جاؤ تمہاری باتیں مجھے پاگل کرتے گی خدا کے لئے جاؤ نہیں جاتے اچھا تو پھر میں چلی جاتے ہوں آو چندو اپو مان لیا وہ آسف بھائیے کی بی بی ہے میں تو کی اپنی جان ہلکان کر رہی ہے اب اس کی یاد آش کبھی واپس نہیں آئے گی ضرور آئے گی مونہ اب تو میری وہ ہر بات پہ چھنجلا ہوتی ہے اس کا مطلب ہے اس کے ذہن کے کسی کوشے میں دھنڈائیں دھنڈائیں سی پرانی یادیں سر اُبھار ہیں لیکن واضح ہونے سے پہلے دم توڑ دیتی ہے وہ ضرور ٹھیک ہوگی مونہ ضرور ٹھیک ہوگی ارے جوڑی آسف بھی یہ کرشاہ پہنچ رہے ہیں سچ تم خود پڑھ لو او فو تم جب پھی ستانے آگئی ہو ستانے نہیں وہ یادیں اور وحساس چکانے آئی ہو چنیں کھو کر اگر تم ایک مدد سے ان پہاڑوں میں یہ سوچ کر کم ہو کہ تمہارے اس دنیا میں کون نہیں تمہارا سب کچھ ہے شاکیلا تمہاری ماں ہے باپ ہے اور سب سے بڑھ کر تمہارا وہ شوہر ہے جو تمہیں بے حد چاہتا ہے تمہاری جدائی نے اس کی دل پہ بڑے ذکر لگائے ہیں او فو کون شوہر کیا چی جدائی جدائی تو محسوس کرنے کی چیز ہے پکلی میں پھر دواراتی ہوں آسف چند برس پہلے تم اور آسف شہر کی گرمی سے گھبرا کر پہاڑ پہ چلے آئے ایک دن سہر کرتے ہوئے تم نے آسف کو یہ خوش خبری سنائی تو وہ باپ بننے والا ہے تو وہ خوشی سے پاگل ہو گیا دیوان آوار تمہیں گود میں اٹھا کر ناچنے لگا تم روٹ گئیں تو وہ منانے لگا اور جب تم نہ مانی تو وہ روٹ گیا تمہیں روٹنے ہوئے شوہر پہ بڑا پیار آیا تو تم بولی ہائی روٹنے کی سادہ پر تو پیار میں مر جانے کچھ ہی چاہتا ہے اس نے پیار بھرے غصے جو تمہیں دیکھا جو تمہاری شریل لبوں سے بے اختیار نکلا کیا موسیقی 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 چندو چندو میرے بیٹے بیٹا تم کدر چلا گیا تو اتنا دیر بابا بابا مجھے سب کچھ یاد آگیا ہے میں شکیلہ ہوں سیت حاشم کی بہو اور آسف کی بیوی بابا ہم جہاں نہیں رہیں گے تم ہمارے پاس نہیں رہے گا اس واسطے نہیں رہے گا کہ ہم غریب آدمی ہیں تم بہت بڑا آدمی کا بہو ہے اور یہ گرد تمہارے لائک کدر ہے نہیں بابا نہیں یہ بات نہیں بابا تم اپنی بیٹی کے ساتھ رہو گی چلو جدی کرو چلو نا کدر چلے گا بار تو زبردست طوفان ہے اور دیکھو کالے طالے بادل ہے اور راستہ بھی خطرناک اس خطرناک راستے میں ہم نہیں جائے گا طوفان تیر جائے گا طوفان بابا مجھے جانے تو یہ طوفان میں آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ تو سب ٹھیک ہے طوفان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا مگر ضد مت کرو صبر کرو صبر کا پل میٹھا ہوتا ہم تمہارا کو بولتا او بابا یہ دیکھو خدا تعالی نے برپاری بھی شروع کر دیا اللہ بھی جاؤ نا عاصف انہا انہا شکیلہ نہیں آئی بہت بڑی سرکت طوفان ہے شاید طوفان کی مجھے سے رک گئی ہے تو ضرور آئیے طوفان رکھ چاہے تو ضرور آئیے اگر طوفان رکھنے سے پہلے میرے ساس رکھتا ہوں جولی جولی ڈوکٹر ڈوکٹر صاحب میری بہن کو بچا لیجیے میری اس کے سوال دنیا میں کوئی نہیں اور گارڈ سے میری بہن کو بچا لیجیے وقت میں مر جاؤں گی ڈوکٹر صاحب دیکھیں میں تکلیف کی معافی چاہتا ہوں ذرا روم نمبر ساس سمیر جولی کو بلوا دیجئے پلیز وہ ٹیلی فون پہ تو ہی آسکتی ان کی حالت بہت ناظر ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے آفی جب تم لو دو تو جولی کی لپوں پر آخری ساس ہو آفیر 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 شکیلا بیٹی تمہار کو ٹَن نہیں لگتا ہے مو اب بیٹھ جا آپ پا اگران کرو گنا کیا ٹائم ہوا ہے صبح کی چارجھ رہے ہیں اب تب تو آ جانا چاہیے تھا صرف کو توفان کی وجہ سے رک گئے ہوuition اس توفان کو بھی آج ہی آنا تھا موسیقی 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 مجھے مرنہ ہی چاہیے تھا مجھے کر بھی کیا کرتی ہے کون تھا جو مجھے پیار کرتا تم تم بھی تم اپنی شگیلہ سے پیار کرتے چولی چولی کو ساکوچ محلوب تھا وہ جانتی تھی کہ آر صرف اس کا دل رکھنے کے لیے اسے پیار کے میٹھے سپنے دکھا رہا ہے وہ چولی وہ میں تم بہت اچھے ہو اسے ڈارلنگ تم بہت عصیم انسان ہو تم اپنے لیے نہیں کسی کے لیے چینا چاہتی ہو چولی تم نے اچھے دوست کا فرض اتھا کیا ہے کاش کاش کہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی کیا ٹائم ہوئے سات بچے سات بچ گئے اور فابی تک نہیں آئی کون نہیں آئی ہے کوئی آسی ڈالیں آج میں تمہیں ایسی خوشی دوں گی جسے پاک ہے تم مجھے بھی بھول جاؤ گے نہیں چولی نہیں دنیا کی کوئی خوشی مجھے تمہیں بلانے پر مجبور نہیں کر سکتے موسیقی سات بہت کم ہے اور جانے وہ کم ہے کیوں نہ ہم خود اس منزل کی طرح چلے جس کے انتظار ہمیں یہاں بیکھ لے جلی لیکن تمہاری حالت میری حالت کو چھوڑو آسی اگر میں اس سے ملے بغیر مر گئی تو میری روک کو کبھی چہ نہیں ملے گئی آسی تمہیں ملتی ہوئے چولی کی قسم مجھے لے چلو مجھے لے چونم ایک اپنے جایی مستری اپنے جایی اپنے جایی مجھے لے موسیقی 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 موسیقا 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 تو مجھے بھول جاؤ گئے آخر بھول گئے نا منا کا اس دنیا میں کوئی نہیں اس کا خیال آہ 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 آہ